موسیقی موزیس قارین و ناظرین و قرآن منقلا.com اور میرے مسلمان دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں کو سید دامتین چشتی کا سلام ورز ہے موزیس دیکھنے والوں آپ کو جیسا کہ علم ہے منقلا نے فخریہ طور پر تعلیم و تربیت کے نام سے ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے جس میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو مفید اسلامی فلسفی معاشی اور سائنسی معلومات مہیت کرتے ہیں اس پروگرام کے روح روان پروفیسر ڈاکٹر سید اسلام صاحب ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں فلسفہ انسانی کے تناظر میں جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرف سے بیان کیا ہے کہ تمہارے عقل میں تمہاری سمجھ ہوئے اس کی حیت اور ماہیت آنا بہت مشکل ہے اور ہم نے بہت خاص بندوں کے اس کے بغیرے میں بیان فرمایا ہے بتایا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دو جگہ پہ بیان فرمایا ہے جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کرلوں اور اس میں اپنی روح ہو دوں اب یہ اس پہ جو ہے علماء اکرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے منصوب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر آئے اپنی روح نہیں کہا ہے لیکن صوفیاء اکرام کا ایک الگ پہلو ہے اس کو ہم بتائیں گے آپ کو آگے پڑھتے ہیں کہ اس میں اپنی یعنی بے بہا چیز روح ہو دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑھو مسنوی مولانا روح جو فلسفی اسلام کے تاجدار ہے اور انہوں نے اسلام کے ہر موضوع پر حکمت کے ساتھ بحث کی ہے اپنی مسنوی میں مولانا جلال الدین روحی صاحب میں رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے سب سے پہلے جو مسنوی مولانا روح کی افتدار کی ہے وہ روح کے بیان سے کی ہے اور یہاں پہ جو اس آیت کی حقیقت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی روح اپنے اصل سے جدہ ہے اور اس کے لیے مولانا روح نے جو افتدار ہے پہلی جو ان کی یعنی کہ مسنوی کی جو حصہ ہے حصہ اول کا اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جسے بانسک اپنے روح سے اپنے اصل سے جدہ ہو کے جب اس کے اندر پھوک ماری جاتی ہے تو اس میں رونی کیا لے کی آواز نکلتی ہے اسی طریقے سے ہماری روح اپنے اصل سے جدہ ہو کے رو رہی ہے اور وہ رونی کی آواز جو ہے اگر ہم اس کو سننے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں اپنے اصل کی قتل جائیں یہ بہت بڑی بحث ہے بہت بڑا علم ہے میں ایک طالب علم ہوں اس راہ میں لیکن ہمارے ساتھ جو ہے بہت ہی مکرم اور مہترم ہستی تشریف رکھتے ہیں جن کو اس علم کے سواندر سے بہت زیادہ مہیہ بھی ہے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر سید اسلام صاحب کو کہ وہ تاریخی فلسفے کی بنیادت اور روح کی حقیقت کو ہمارے ناظرین اور قرآن کرو بتائیں اور اسلامی فلسفے میں جو خاص طور پر امن عربی کی ڈاک صاحب جو خیالات تھے روح کے بارے میں انہوں نے کتاب بھی لکھی اس کے مطالب ہمیں بتائیں بہت شکریہ جزاک اللہ جناب ڈاکٹر سید اسلام صاحب شکریہ چشتی صاحب بہت آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس ذکر کا جو کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس تو بہت ہی کم علم ہے اس کا اور اس کی بھی ایک بنتک ہے کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہماری پچھلی گفتگو یاد ہوگی تو میں نے ارس کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بھوست اور گہرائی اور اس کا ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے تو اس لیے ہمیں جو اس نے دی ہیں خصوصیات ان کو بروے کار لاکے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ رحیم ہے وہ خالق ہے وہ رب العالمین ہے یہ اس نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کی روح سے ہم دیکھتے ہیں دیکھیں نا جب کسی چیز کو پرکھنا ہو تو جب تک آپ کے پاس وہ پرکھنے کا آلہ نہ ہو آپ نہیں پرکھ سکتے تو اس لیے بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت تھوڑا تمہیں علم دیا گیا ہے یہ عمرِ ربی ہے اب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے میں نے اکثر غور کی ہے اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے مردے کو کیسے زندہ کرتے تھے مردہ وہی ہوتا ہے نا جسم تو ہے لیکن روح چلی گئی ہے اسے کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے اذن سے اٹھ چاہ کھڑا ہو جا یہ ایسے ہی ہے میں مثال دے رہا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بجلی سے چلنے والا آلہ آپ سمجھتے ہیں بیکار ہے لیکن اس کا جب آپ مین کنیکشن کے ساتھ جوڑ دیں گے تو وہ کام کرے گا وہ چلنے لگ جائے گا اس کو اگر ہم سمجھیں بڑی میں نے یہ روڈیمنٹری سی مثال دی ہے کہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ بلکل جس طرح بجلی کے تار پڑے ہوتے ہیں وہ کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن جو ہی ان کا کنیکشن اس سور سے ہوتا ہے تو وہ ان میں حرکت آتی ہے ان میں اینرڈی پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ سب کام کرتے ہیں جو ان کے کرنے کا ہوتا ہے اچھا اب اس کی میں اگر ابتدائی کروں اور پھر ہم جائیں کہ اس کو کیسے سمجھا ہے لوگوں نے ابتدائی کریں اگر کلام پاک سے اس کی یہ جو کلاسے کے ایک سہول ہے میں نے یقین مانیے بہت متعلیہ کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی بائبل میں دیکھا اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں دیکھا ویداز دیکھے اور اپنشاد دیکھے بودس کی کئی سٹیڈیز کی بہت کی لیکن جتنا کمپریہنسیو اس کا بیان کلام پاک میں ہے اور کہیں مجھے نہیں ملا بے شک بے شک میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں میں ایک تاریخ کے طالب لم کی حسیت سے کہہ رہا ہوں اور ہم دیکھیں گے جب یونانیوں سے شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اندازے لگا کے ادھر سے ادھر آ کے واپس اسی حقیقت کی طرف آئے جس کا حقیقت کا کلام پاک نے اشارہ کیا ہے سبحان اللہ بے شک اب اس سے اس تخلیق سے انسان کی عظمت اور ذلت دونوں کی طرف اشارہ ملے گا آپ کو کیونکہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو جس نے بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے بھی کام کرتا ہے جو جانوروں سے بھی بتر ہوتے ہیں کیوں یہ کیوں ہے اس کیوں کا جواب ہمیں انہیں دو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کر دینا سبان اللہ اس سجدہ وہ اس بت کو نہیں ہے وہ جو مٹی کا مادو بنایا ہے اس کو نہیں ہے سجدہ سجدہ امر ربی کو ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور ابلیس سے یہی خطا ہوئی کہ اس نے سمجھا کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں حالانکہ اللہ تعالی نے کہا تھا بعد میں اللہ تعالی نے دیتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تُو نے انکار کر دیا بے شک اللہ تعالی نے جو اس میں روح پھونکی ہے وہ اس کی عظمت ہے اب یہ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال نٹشے نے دی ہے اپنی دس پیک زہرہ توسٹرہ بین وہ کہتا ہے کہ انسان ایک رسی کی طرح لٹک رہا ہے ایک حصہ اس کا اس ذلت میں ہے جو نچلی ترین سطح ہو سکتی ہے بالکل صحیح فرمایا دیا اس مٹی سے جس میں سے بدبو آتی ہے جس کا رنگ خوشگوار نہیں ہے جس کو اگر جس کے اوپر پاؤں رکھیں تو اس میں سے آواز کھنکنے کی آتی ہے اس مٹی سے انسان کا یہ جسم جو ہے یہ بنایا گیا اور دوسرا رسی کا حصہ کہاں ملتا ہے جو سب سے آلہ و عرفہ ہے مانیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے کیا تو میں اگزیکٹلی آپ کو ان کا بیان کرتا ہوں سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں it is connection with the perfect imperfect immobile نہ حرکت کرنے والا نہ موومنٹ کرنے والا اس کا connection جو perfect ہے اس سے جوڑ دیا گیا اب یہ struggle ہے اسی انسان کی کہ وہ اسی جس مواد سے بنا ہے اسی کے اردگرد گھومے یا اس طرف جائے جس کی مولانا روم نے بنسری سے مثال دی ہے اس سے وہ جدہ ہوا ہے کیونکہ بنسری کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا hollow ہوتی ہے وہ اور hollow چیز میں جب آپ کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ نکلے گی وہاں سے وہاں رہنا نہیں چاہتی یہی ہمارے جسم کا حال ہے جب ہم جسم سے اپنے کے اس روح کا connection بھول جاتے ہیں یا اس کو ignore کر دیتے ہیں تو ہماری روح بے تاب ہو جاتی ہے بے چین ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے تو اپنی اصل کی طرف جانا ہے یہ قید ہے ایک طرح سے میرے لیے کیونکہ اس شخص نے اس connection کی عزت نہیں کی اس connection کو اس نے honor نہیں کیا یہ علمیہ ہے انسان کا اس لیے اگر آپ انسان کی پوری تاریخ پر غور کریں تو انسان نے وہ وہ کام کیے ہیں جو واقعی جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس یہ perfection سے connection تھا اور انسان نے وہ بھی کیے یہ کام جو لگتا ہے کہ نہیں اس سے تو نچلی حرکت کوئی اور ہوئی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی اصلیت اس کا جو مادیت کا وجود ہے جہاں سے آیا ہے اگر وہ اس کی طرف لوٹے گا تو انسان جانور سے بھی بتر ہے اور اگر وہ اوپر کی طرف جائے گا تو اس کا ہر کام جو ہے وہ ڈیوائن سمجھا جائے گا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان والی بات پھر ہر بات میں آپ کو جھلک نظر آئے گی اس پاک ہستی کی اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ یونانیوں نے اس کو کیا سمجھا اس میں سب سے پہلے ہمیں ہومر میں ذکر آتا ہے اس لفظ کا استعمال وہ کرتا ہے لیکن اس سے اس کی مراد قوت طاقت یا جس کو ہم سٹرنگت کہتے ہیں یا جس کو ہم غیرت کہتے ہیں اس نام کے چیزوں سے مثلا جنگوں کے مقابلوں میں وہ اکثر اس کا استعمال کرتا ہے کہ کیا تم میں گھروک جیسی کوئی چیز نہیں ہے کیا تم زندہ نہیں ہو اس کے بعد پانچمیں صدی بیفور بیسی میں ایون جو ہماری خواہشات تھیں ان کو بیروس کا نام انہوں نے دیا بھوک کو پیاس کو اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو انویزبل چیزیں ہم میں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں غیر مرئی قبطیں ان کو انہوں نے نام دیا تو سکرات ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے ورنہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب انسان کا جسم گیا تو یہ بھی گئی کوئی بجلی کا آلہ غائب ہو گیا اس کے ساتھ بجلی کا کنیکشن بھی چلا گیا یہ کیسے ممکن ہے تو سکرات کو جب لوگوں نے بتایا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں کسی دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا اور وہاں زندہ رہوں گا تو یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ روح مر جاتی ہے وہ کہتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے پھر کہ روح کیا ہے روح نہیں مرتی اچھا اس چیز کو فلسفیانہ طور پہ جس خوبصورتی سے افلاتون نے پھر اس کی وضاحت کی وہ میں آپ کے اور اپنے ناظرین کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اس نے ایک بڑا سیدھا سارا سوال اٹھایا کہ اگر روح اور جسم ایک ہی چیز ہیں تو ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں ایک عالی اور اچھی دنیا کے اگر یہی سب کچھ ہے یہی دنیا سب کچھ ہے تو پھر ایک ایسے معاشرے کا وجود ہم کیوں چاہتے ہیں جس میں نائنصافی نہ ہو جس میں سب لوگ خوش رہیں ایک ایسی محبت کی کیوں تلاش ہمیں رہتی ہے جو لا زوال ہو ایک ایسی خوشی کا احساس کیوں رہتا ہے ہر وقت کوئی چیز ایسی حاصل کرنے کی جستجو اور تگو دو جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقت میں وہ جو ہمارے اندر چیز موجود ہے جس کا کنیکشن پرفیکٹ سے ہے وہ اس کی طرف جانا چاہتی ہے وہ جو پرفیکٹ ذات ہے اس میں کوئی سقم نہیں ہے کوئی اس میں ایسی خرابی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا انسان کے اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی جو عدم مساوات عدم عدل یا کوئی ایسی چیز کے خلاف ہو ہو ہی نہیں سکتا تو انسان کی یہ جو خواہش ہے ہیپینیس کی طرف یہ لفظ اس نے استعمال کی ہے جو بعد میں ہمارے اپنے اسلامی فلسفیوں نے بھی یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جس شہر میں لوگ طیبہ جو مدینہ طیبہ کہتے ہیں جس کو کارڈوبا کا نام بھی یہ تھا مسلمانوں نے جہاں جہاں اپنی حکومتیں قائم کی اور وہاں پہ ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں کچھ نظر آتی تھی مسابات تو اس کو انہوں نے کریہ طیبہ کا نام دیا پاک جگہ کا نام دیا اسی حوالے سے نام دیا کہ جو ہمیں روح کے ذریعے سے جس مقام پہ پہنچایا گیا ہے کیا ہم اس دنیا میں اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں یا قائم کر سکتے ہیں تو افلاتون کا یہ جو سب سے بڑا تھا میں سمجھتا ہوں یہ کانٹیبیوشن وہ تھا اس میں کہ اس نے بتایا کہ یہ انسان اس کو مانے یا نہ مانے لیکن ہر ہر شخص جو سوچتا ہے لکھتا ہے پڑتا ہے غور کرتا ہے اس کی یہ جو کوشش ہے آلہ کی طرف جانے کی حاصل کرنے کی کوئی ایسی چیز جو اس کو دنیا میں کم نظر آتی ہے یا اگزیسٹ نہیں کرتی یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ ہماری روح جو ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے کسی ایسی ہستی سے ہے جو ہر چیز میں پرفیکٹ ہے اس لیے ہمیں اس کی تلاش رہتی ہے اب ہم جب آگے چلتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے ایک پندار کا بڑا خوبصورت جو اولمپین کے حوالے سے مشہور ہے تو وہ کہتا ہے کہ روح کے تقاضے یہ ہیں کہ جس جگہ یہ ہے آپ کی روح موجود وہ ہاتھ وہ زبان ایسا کام نہ کرے جو اس روح کے تقاضوں کے منافی ہو تو انسان نجات پا جائے گا حیرت ہے یہ لفظ مجھے سیلویشن جو بعد میں کرسچینٹی میں آتا ہے یہ اس یونانی فلسفی نے اپنے اس میں استعمال کیا ہے کہ سیلویشن is possible only if our hands and our actions and our thoughts are just and they do not betray the beauty of that spirit which is in us جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتا یہاں جرمن زبان میں اس کو زیلے کہتے ہیں بالکل جو جا فرمان اچھا اس کا مطلب کیا ہے یہ عجیب ایک لفظ جرمنوں نے نکالا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز جو آپ جھیل سے یا سمندر سے نکال لیں اس کو کہتے ہیں روح سبحان اللہ یعنی یہ بزاتے خود کچھ نہیں ہے ایک بہت بڑی چیز کا حصہ ہے یہی لفظ بعد میں انگریزی میں سول بنتا ہے اور میں نے غور کیا مختلف زبانوں میں اس کے جو لفظ ہیں وہ حیرت ہوئی ہے مجھے اس بات پہ یعنی بار بار میرا جی چاہتا ہے جانے کو واپس یونانیوں کی طرف جرمنوں کی طرف اور ہمارے اپنے کی طرف ہمیں ہمارا اکثر مزاک بھی اڑاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی تم عالی چیز سے محروم تمہیں تمہارے نبی نے اور قرآن نے کر دیا جس کو ہم الکوہل کہتے ہیں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی فیصہ غورس کی جس کو انگریزی میں ہم پائتہ غورس کہتے ہیں دیکھ سب اس کا بڑا جو تھیورم ہے میکٹرک پہ بڑی مشکل سے یاد ہوا تھا نہیں لیکن یہ آپ اس کی سٹیٹمنٹ سن کے حران ہو جائیں گے یہ آگیا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی روخ کو گیلا نہ کرو آلودہ نہ کرو سبان اللہ اس کو ڈرائی رکھو تب ہی تمہاری نجات ہوگی اور ڈرائی کی اس نے ایکسپلینیشن اسی طرح سے دی ہے کہ یہ وہ چیزیں جس سے روح آپ کی سو جاتی ہے یا ایکٹیو نہیں رہتی ان کو استعمال مت کرو ورنہ تم بغاوت کر رہے ہو اپنے اس سب سے بڑے خزانے کے ساتھ جو تمہیں دیا گیا ہے میں نے جب یہ پڑا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا واقعی یہ کرتی کیا ہے یہ چیزیں جو ہم نشاور استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جتنی وہ چیزیں ہیں جو حرکت کرتی ہیں جو ہمیں شناسی دیتی ہیں خود شناسی دوسروں کی شناس کرتی ہیں ان کو یہ ڈم کر دیتی ہے ان کو یہ ختم کر دیتی ہے کسی حد تک اور یہی استعمال کی ہے اس نے ڈرائی کا لفظ استعمال کی ہے حفیثہ غورس نے اب میں آتا ہوں واپس آپ کو مختلف مذہب عبرانی میں اس کے لیے تقریباً وہی لفظ ہیں جو عربی میں ہیں نفس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے عبرانی میں اس کے لیے اور جیسے میں نے ارس کیا کہ یہ ان کے نزدیک ہر اس چیز میں روح ہے جو ہم دیکھتے ہیں یا جو کسی نہ کسی طرح سے ضروری ہے اس زندگی کی دوام اور بقا کے لیے دریاؤں میں بھی روح ہے پہاڑوں میں بھی روح ہے پرندوں میں بھی ہے پودوں میں بھی ہے پھولوں میں بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک چھوٹا سا بیچ جب اس کو آپ ڈالتے ہیں کہیں تو اس کے اندر وہی چیز ہے جو اس کو کھلاتی ہے اور اس میں خوشبو اور رنگ پیدا کرتی ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کسی اور تناظر میں لیکن چونکہ اس وقت ہمارا بنیادی طور پہ انسانی روح سے گفتگو کا تعلق ہے تو اس لیے میں اسی پہ اپنی طرف سے مارفی کے ساتھ ملانا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے کونٹم فیزیک جو ہے وہ سائنس کی دنیا میں سب سے اہمیت والی سائنس کہلاتی ہے اور کونٹم فیزیکس میں مارکس پلانک اسٹیٹیوٹ جرمن کا وہ بہت بڑا نام ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں بھی مارکس پلانک اسٹیٹیوٹ میں بھی جیسا آپ نے بتایا کہ زیلے یا اس کے پر روح کے پر تحقیق کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ ہر جاندار چیز کے اندر روح ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے انرجی اور میٹریہ کے درمیان جو ہے وہ فرق دیکھنا پڑے گا تو پھر جب آپ وہ سمجھ جائیں گے سب سے پہلے جو ہے روح کی فیزیکس میں جو تعریف کری تھی وہ آئنسٹائن نے کری تھی اور پھر مارکس پلانک نے اور پھر آپ آج کے جو آہ سائنس دان ہے وہ آہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں ان کو ثابت ہوا ہے انہوں نے ثابت کیا ہے مختلف تحقیقات کے ذریعے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ایک دنیا موجود ہے جس میں آپ ہمارے ناظرین اور قرائننگ جب وہ مزید معلومات کرنا چاہے تو مارکس پلانک سٹیٹیوٹس کی جو تھیوریز ہیں ان کی بوکس سے وہ سائنس کی توجیبی حاصل کر سکتے ہیں جی شکریہ رکھ ساو آپ کٹیوی کریں بلکل آپ نے بجا فرمایا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سائنس نے کیا کیا ہے یہ اکسر لوگ ہم بہت ان کو میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں سائنٹس کو لیکن انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے صرف دریافت کیے ہیں وہ سچائیاں جو ہمیں معلوم دیا لیکن ہم کسی وجہ سے اپنی نافہمی کی وجہ سے یا اکل کم ہونے کی وجہ سے ہم صرف اس کو سمجھتے رہے کہ جی میرا ایمان ہے کہ آپ کنونسٹ ہیں نہیں جی کنونسٹ تو نہیں لیکن ماننا پڑتا ہے تو اب وہ تمام چیزیں سائنس بتا رہی ہے کہ وہ نہ صرف صحیح ہیں بلکہ ان کے بغیر تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے تو یہ سائنس تانوں کا یہ جو کانٹریبوشن ہے اس قائنات کو سمجھنے کے لیے اس لیے میں نے ارز کیا جن کا آپ نے ذکر کیا ابن العربی نے ابن العربی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے صرف یہ نہیں کہ وہ شیخ اکبر ہیں اور ماشاءاللہ ان کا جو مرتبہ ہے میں تو سفیر اکرام کا ان کو بہت بڑی جگہ دیتا ہوں ان پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا کانٹریبوشن فیزکس میں ہے اور روح کے حوالے سے جو ہے اب فتوحات مکیہ میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے جو کچھ لکھا ہے وہ روح کی اس بالیدگی کی گفتگو ہے جو اپنے پرفیکٹ کے ساتھ مل کے ان کو بتاتی ہے ہم لوگ اکثر اتراز کرتے ہیں ہمارے سے ابن تیمیہ کو مثلا سمجھ نہیں آئی اس کی باتیں ابن العربی کی تو انہوں نے اتراز کر دیا اس پہ اور کئی لوگوں نے اتراز کر دیا تو میں یہی کہتا ہوں اپنے ان دوستوں اور بزرگوں سے جو کہتے ہیں کہ صوفیہ اکرام ہمیں کچھ ایسے رستوں پہ لے گئے جو مناسب نہیں تو میں کہتا ہوں آپ سمجھے ہیں ان کو سمجھ جائیں گے نا پھر آپ کو حساس ہوگا کہ ان سے زیادہ تو شریعت کا پابند تھا ہی کوئی نہیں انہوں نے روح دیکھی ہے انسان کی روح دیکھی ہے ہمارے دین کی اور اس کے متعلق گفتگو کی ہے اب ایک سوسائٹی ہے پتہ نہیں اس کا اپنے نام سنا ہے یا نہیں ابن العربی سوسائٹی جو شروع ہوئی تھی انگلینڈ میں لیکن اب اس کی شاخیں امریکہ میں اور کئی جو دوسری جگہوں پہ وہ کیا کرتے ہیں وہ صوفیزم کا مطالعہ نہیں کرتے وہ فیزکس کو سٹیڈی کرتے ہیں ان دی لائٹ آف ابن العربی آئیڈیاز اب فیزکس کیا ہے اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں یہ انہوں نے نہیں دی نا ابن العربی نے دی ہے یہ میری یہ ایک سوچ ہے غلط ہو سکتی ہے میں اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ڈاک صاحب بھی کل یہ تو نونسنس ہے میں برا نہیں مناوں گا دیکھئے فیزکس اس کائنات کی روح کو تلاش کرنے کا نام ہے بھی کل بجا فرمایا ہاں فیزکس میں ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں ہم کوئی ویزبل چیز نہیں سٹیڈی کرتے ہم جب سٹیڈی کرتے ہیں فیزکس کو یا اس لیے میٹا فیزکس کو فلسفہ کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی فلسفہ بھی کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے آپ کو تو جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ ابن العربی نے جب یہ لفظ کہا ہے کہ کن اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو کن سے دنیا وجود میں آئی اچھا کن کیا ہے ہو جا اس کا یہی ترجمہ کریں گے نا جیہاں جیہاں ہو جا میں جامت تو نہیں ہو سکتی چیز چاند سورج ستارے یہ سب کچھ جب ان کو کریئٹ کیا کہ ہو جا تو اس کا ساتھ ساتھ جو ان کی ایکٹیوٹیز تھیں جو یہ کام ان کی ذمہ تھا وہ بھی شامل تھا اس میں اور حرکت جیسے ارستو نے ہمیں بتایا کہ حرکت دینے والا جو ہوتا ہے وہ خود متحرک نہیں ہوتا خود وہ مستاکم رہتا ہے تو یہ روح ہے اس کی بڑی بہت ایک گریٹ لیول پہ زیلے ہے ایک سول ہے جو ایسنس ہے تمام زندگی کی تمام حرکت کی اب کیا ہے یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دی انسانی ذہن کو سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ بجلی کے تار میں بجلی آپ کو نظر نہیں آتی جس وقت آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کوئی چیز کام کرنے لگتی ہے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں بجلی آ رہی ہے انسانی دو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن جس وقت ہم حرکت کرتے ہیں جس وقت ہم سوچتے ہیں جس وقت ہم دیکھتے ہیں جس وقت ہمیں محسوس ہوتی ہے کوئی چیز اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کنیکشن ہے گئی اور یہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو یہ باٹی بیکار ہو جاتی ہے اس کو لوگ دبا دیتے ہیں جلا دیتے ہیں یا مختلف طریقوں سے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے انسان کے پاس جب انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس دنیا میں بجا فرمائے میرے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا وجود اگر نہ ہو تو میں ایک سیکنڈ ایک شمہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا یہ وہ لمحات ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ یہ روح کا تعلق اب میں اس کی آپ کو اگر ہمارے پاس وقت ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی لیکن روح کی مختلف سٹیجز پہ بات کرتا ہوں آپ سے اور یہ بہت پرانا ہمارے صوفی اکرام نے بھی اس پہ لکھا ہے اس سے پہلے یہودیوں کا ایک صوفیزم کا سکول ہے جس کو قبالہ کہتے ہیں انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے انہوں نے بھی اس سے بات کی ہے تو یہ شاید ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک ایسی بات ہو کہ ہم روح کو تو ہم ایک ہی چیز سمجھتے ہیں نا کہ وہ ایک حرکت ہے لیکن وولٹیج جیسے بجلی میں مختلف ہوتی کتنی آپ کی روح میں طاقت ہے کہاں تک اس کا کتنا بڑا انجن یہ چلا سکتی ہے یہ غور کیجی گا میری اس بات میں میں مثال بار بار بجلی کسی لیے دے رہا ہوں کہ اس سے ہم سب واقف ہیں اگر آپ تربائن چلانا چاہتے ہیں تو ہنڈرڈ این ٹین وولٹیج سے نہیں چلے گا صحیح فرمایا صحیح فرمایا اگر آپ اس کمپیوٹر پر لانا چاہتے ہیں تو بہت ریڈیوز کرنی پڑے گی آپ کو اینڈرڈی تو ایک ٹرانس فارمر آپ کو لگانا پڑے گا کہ یہ ہمیں اتنی زیادہ اینڈرڈی کی ضرورت نہیں اس میں اتنی ہوتی ہے اتنی چاہیئے صرف سبحان اللہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیریکٹ مین سورس کے ساتھ کنیکشن ہو جائے تو آپ میں اتنی کپیسٹی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کی سبحان اللہ یہ میں مثال دوں گا جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہد ظاہر کی کہ کیا میں تجھے دیکھ سکتا ہوں تو جواب آیا نہیں کپیسٹی نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے اس مین کنیکشن کے ساتھ ہماری ہمیں تو بہت تھوڑا وہ جو کلام پاک میں کہا ہے نا بہت ہی تھوڑا تمہیں علم دیا گیا ہے سبحان اللہ کتنا کروڑوہ حصہ ہے بلکہ اس سے بھی بہت کم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے انرجی کی طور پر اسی کی صورت میں اور میرا خیال اسی وقت جب آئنسٹائن نے یہ بات کہی تھی تو اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس پہ اگر آپ غور کریں تو ذرے میں بھی آپ کو روح نظر آئے گی وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت ایک ہے ہرچی شیع کی حقیقت ایک ہے ہرچی کی خاکی ہو کے نوری ہو سبحان اللہ حقیقت ایک ہے ہرچی کی خاکی ہو کے نوری ہو لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں سبحان اللہ لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل یہ ایک ذرہ جو جزوے جس کو عربوں نے کہا کہ جزوے لا یتجزہ ہے یہ یہ ایک ایسا جزو ہے ایک ایسا پارٹیکل ہے جس کو مزید آپ نہیں تقسیم کر سکتے سبحان اللہ اگر آپ نے جرد کی اور وہ تقسیم ہو گیا تو اس کی انرجی کی آپ تاب نہیں لا سکتے ماشاء اللہ یہ ہے سیکرٹ تو اس لیے اگر آپ وہاں تک جا سکتے ہیں کہ ایک ذرے کو اگر آپ پھار دیں تو آپ کو تو سارا اپنا مستقبل پوری دنیا ڈاما ڈال نظر آتی ہے اور وہ اس ذرے میں اتنی کپیسٹی اتنی صلاحیت اس انرجی کو کنٹین کرنے کی کس نے رکھی ہے اللہ تعالی یہ ارستو کی طرف ہم واپس آگئے پھر کہ پوٹینشل صلاحیت رکھنا اس میں اتنی زیادہ کہ جو چیز آپ کو نظر بھی نہیں آ سکتی بلکہ جو ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتی اس کی دنیا اگر آپ دیکھیں اس کے اندر جو انخلاب ہے جو اس کے اندر اتنی طاقتور روح موجود ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور ایک ہلکی سی بہت ہی ہلکی سی ایک انہوں نے ایک بھیجی روشنی کی لہر تو کبلہ بے ہوش ہو گیا یہ ہے جلال اس کا تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنا ریلیشنشپ چاہتے ہیں تو بنصری طرح رو ہی سکتے ہیں آپ بہت خوبصورت بات تھی کنیکشن کا لفظ آپ نے بڑا استعمال کیا ہے اور ہے بھی حقیقت یہی کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کنیکشن ہی ہے ہمارے روح کے ذریعے اور مسلمی مولانا روم نے کنیکشن کا نام جو ہے وہ عسق دیا ہے میں ذرا اپنے قارین و ناظرین کو صوفی جن کی طرف طرف سے لے کے چلوں اور انہوں نے عسق روح کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کا ذریعہ جیسے کہ آپ کی بڑی اچھی مثال ہے کہ تار کے اندر زندگی لانے کا ذریعہ بجلی ہے تو روح کا اللہ تعالیٰ کا رابطہ رکھنے سے کا مقصد ہے عشق جیسے فرماتے عشق جانے طور آمد عاشقہ تور و مست و خر موسیٰ ساہت کہ اے عاشق عشق کی طور کی جان بنا تور مست بنا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہو کر گر پڑا تو یہ جو ہے اصل کہ عشق جو ہے نا وہ کنیکشن ہے روح کا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ سے عشق کرنا اس کے بندوں سے عشق کرنا اور اس کو پہچاننا جو ہے وہ اس کا کنیکشن ہے راکھ صاحب آج کا پروگرام جو ہے بہت فسی اور ولیغ اور بہت ہی اہم ترین زندگی اور انسان کے مطالب جو اہم ترین موضوع ہے اس پہ آپ نے بڑی فسی اور ولیغ کو فرمائی اور علم کے دریا کو جو ہے ہمارے ناظرین کو پہنچایا اور میں بہت شکر گزاروں بہت نوازش آپ کی آپ کی محبت کا کہ آپ اتنی خوبصورتی سے ہم لوگوں کو جو علم کا دریا ہے علم کا سمندر ہے اس میں سے اپنا حصہ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے کل کا بھلا کل کی خیر سلامت رہی ہے شکریہ اسلام علیکم ناظرین اکرام منقلات ڈاٹ کوم ایک جرمنی فرنکفرٹ بیس میڈیا ارگنیزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقلات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ منقلات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوق برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے